ہمارے ساتھ مجرود ہیں سر عثمان امجد بٹی صاحب اور اس وقت ہم تاہو بٹ ازاد کشمیر کے ملکل پاس پہنچ چکے ہیں جی کلیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال کیا بہرحال ہر علاقہ جو ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اور اس میں بہرحال کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ قدرتی حسن پاہ جاتا ہے جوگرافیہی اعتبار سے اور اس طرح سے تو یہاں لازمی آنا چاہیے پہلے یہاں آئیں اور جب یہاں پاکستان دیکھ لیں اس کے بعد دوسرے بھرون ممالک کو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہت خوبصورتی ہے جو کہ ابھی کلیم صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں وادیاں ہیں زبردست ہیں مزیدار ہیں کمال ہیں جیسا اس وقت اب دریا کے ادر سے گزر رہے ہیں دریا نیلن کے بیچ میں سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے یہ خوبصورتیاں ہیں کمال ہیں تو لوگوں کو یہاں آنا چاہیے یہاں آنا مشکل نہیں ہے آسان ہے کوئی بہت مہنگا بھی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سیر کے لیے نہیں آنا چاہیے تو سیر کے لیے تو آنا چاہیے چونکہ اسی سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے ہمیں اپنی ملک کا پتہ چلتا ہے ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے رہنے بہنے کو رہنے سہنے کو ہم جان سکتے ہیں کہ کیسا ہے پھر ان کی جو مشکلیں اور دشواری ہیں میری آواز کو تھوڑی تو یہ نظارے جو آپ نے بھی دیکھے ہیں یہ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سہر و سیاحت کے لیے نہ نکمیں تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں بہرحال اس کی کوشش کرنا ہے کہ ان لوگوں کے رہنے ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو اچھی سہولیات مہیا کریں جیسا ہے اس ہڑکہ آپ نے دیکھی ہے ہم جب سے چلیں ہیں یہ لگ بک کوئی اٹھالیس پنتالیس کلومیٹر روڈ ہے اور آپ کو تین گھٹے لگتے ہیں یہاں اس پنتالیس کلومیٹر کی روڈ کو کور کرنے میں تو اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی یہاں بیمار پڑ جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی مشکل پیش آئے کوئی شادی بیا کچھ بھی تو ایسی ساری صورتوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم روڈ ڈیویلپ کریں موسیقی 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 موسیقی